مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ صرف تمہارا ایک برا ڈریم ہے اس لیڈی کا نام جیس ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے فکر مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں نیکس ڈی جس کہیں پر جانے کے تیاری کر رہی تھی اب جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتی ہے گارڈن میں کپڑے لینے کے لیے تو وہاں پر اس کو اپنے بیٹے کا ایک ٹوٹا ہوا ڈرائی ملتا ہے گھر کے اندر اس کا بیٹا بیٹھا ڈرائی کر رہا تھا تب یہ اس کے کلرز فلور پر گر جاتے ہیں تو جس جب انہیں صاف کر رہی تھی تو اس کی کوئی بیل بچاتا ہے جب یہ باہر چھک کرنے کے لیے جاتی ہے تو باہر تو کوئی بھی نہیں تھا اب جس واپس آتی ہے واپس آ کر وہ اپنا سامان پیک کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ جانے کا کہتی ہے مگر اس کا بیٹا اس کی کوئی بھی بات نہیں مان رہا تھا وہ اپنی مدر کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا اب جب اس کا بیٹا بات نہیں مان رہا تھا تو وہ اپنے بیٹے کو گھر پر ہی چھوڑ دیتی ہے اور خود اکیلے ہی چلی جاتی ہے جس اپنے فرنڈ کے پاس آئی تھی اس کا فرنڈ پوچھتا ہے جس تمہیں کیا ہوا تم کیوں پریشان ہو تو وہ کہتی ہے میں پریشان نہیں ہوں صرف تھوڑی سی تھکاوٹ ہے اور کچھ بھی نہیں اس کا فرنڈ وہاں پر اس کو اپنے اور دوستوں سے ملواتا ہے اب انہوں نے ویکیشنز منانے کے لیے جس بورٹ پر جانا تھا اس بورٹ کا نام ٹرائینگل تھا اور اس بورٹ میں جیس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے فرنڈز تھے جیس بورٹ میں جاتے ہوئے سوچ آتی ہے وہاں پر اس کو ایک ڈریم آتا ہے کہ وہ ایک بیچ پر ہے پر تب ہی وہ ڈر کر جاگ جاتی ہے تب ہی اس کی فرنڈز کے پاس آتی ہے وہ پوچھتی ہے جیس کیا ہوا وہ کہتی ہے شاید میں نے کوئی برا ڈریم دیکھا اور کچھ بھی نہیں دوسری طرف ہم جیس کے فرنڈ گریک کو دیکھتی ہیں اس کے پاس اس کا فرنڈ آتا ہے وہ کہتا ہے جیس تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لانے والی تھی نا تو وہ اس ویکیشنز میں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لائی اس بات پر گریک کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ اس کا لے نہ دینا تم اپنے کام سے کام رکھو تھوڑی ہی دیر بعد ان کے شپ کی طرف بہت بڑا توفان آنے والا تھا گریک وہاں پر دوسری شپ سے کانٹیکٹ کر رہا تھا تاکہ کوئی مدد مل سکے تب ہی اس کو اس ریڈیو پر کسی لڑکی کی آواز آتی ہے جو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیں مار دے گا ہمیں بچا لو اور اس کے بعد اس کا کانٹیکٹ ٹوٹ جاتا ہے اب وہاں پر بہت بڑا توفان آ گیا تھا وہ اپنے شپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کا شپ اس دوفان میں ڈوب گیا تھا پر ان سب نے لائف چیکٹ پہنے ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں اور اب وہ سبھی لوگ اپنی ڈوبی ہوئی شپ کے اوپر چڑ گئے تھے پر ان میں سے ایک فرنڈ گائب تھی وہ کسی کو بھی نہیں مل رہی تھی تب ہی یہ لوگ دیکھتے ہیں دور سے ایک بہت بڑا شپ آ رہا تھا یہ اس کو ہیلپ کے لیے ہاتھ ہلاتے ہیں پر یہ سب لوگ چپکے سے اس شپ پر چڑ جاتے ہیں جب وہ شپ ان کے پاس سے گزر رہا تھا یہ لوگ اپ شپ کے اندر تو آ گئے تھے مگر انہیں شپ کے اندر کوئی بھی نہیں ملتا پورا شپ بلکل خالی تھا جیس جب اس شپ کو دیکھ رہی تھی تو وہ اپنے فرنڈ گریک سے کہتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلی بھی یہاں پر آ چکی ہوں وہاں پر جیس کے جو باقی فرنڈ تھے وہ وہاں پر پکچر دیکھتے ہیں جس پکچر میں اس شپ کی پکچر بنی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ ایک کینگ کی پکچر بھی تھی جس کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کینگ نے موت کے دیفتہ سے اپنی زندگی واپس مانگی تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا میں ہی رہے گا وہ امورٹل ہونا چاہتا تھا تو موت کے دیفتہ نے اس کو کہا کہ تم ایک بہت بڑے پہاڑ پر ایک بہت بڑا پتھر لے کر جاؤ گے اگر تم نے ایسا کر دیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے تم اس دنیا میں رہ سکتے ہو اب جب وہ کینگ وہ پتھر اس ماؤنٹین کے اوپر لے گیا تھا بار بار وہ پتھر نیچے گر جاتا ہے اور یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک اس کینگ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے اب جب یہ سب مل کر ہسٹری پڑھ ہی رہے تھے تو تب ہی یہاں پر ان کو کچھ گرنے کی آواز آتی ہے اور جب جس کا فرنڈ بھا جا کر چیک کرتا ہے تو اس کو جس کی کچھ کیس ملتی ہیں اب جس تو ان کے ساتھ تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی کیس وہاں پر ہوں یہ سب لوگ حیران تھے تو تب ہی یہاں پر ایک فرنڈ کہتی ہے شاید وہ حیتر ہو یہ اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی تھی جو شپ کے ڈوبنے سے گائب ہو گئی تھی اور اب انہیں ایسا لگ رہا تھا شاید وہی لڑکی ہو تو اب یہ سب لوگ اس کو چیک کرنے کے لیے ایک روم میں جاتے ہیں جب یہ اس روم میں جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے وہاں پر بہت ساری کھانے کے چیزیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ چیزیں کسی نے ابھی ابھی رکھی ہو جس کا فرنڈ جب وہاں پر اس سے ٹائم پوچھتا ہے تو جس کی گھڑی ساڑھے آٹھ پر رک گئی تھی جبکہ اس کے فرنڈ گریک کی گھڑی سارے کہنا پر رک گئی تھی پر تب ہی وہاں پر اچانک سے جیس کو کچھ نظر آتا ہے اور تب ہی یہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں ان کے دو فرنڈز ابھی بھی اسے روم میں تھے جیس اور گریک جب دونوں کھڑے باتیں کر رہے تھے تب ہی انہیں ایک روم سے آواز آتی ہے یہ روم کو چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر میرر پر بلٹ سے لکھا ہوا تھا گو ٹو دا تھیٹر یہ لوگ اب تھیٹر میں چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں جیس اپنے فرنڈ گریک کو منہ کر رہی تھی وہ کہتی ہے گریک وہاں پر مت جاؤ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی خطرہ ہو اس کا فرنڈز کی بات نہیں مانتا اور تھیٹر کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی جیس اسی روم میں واپس آ گئی تھی جہاں پر ان کو فریش خانہ ملا تھا پر جیس جب واپس آتی ہے تو وہ جگہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہاں پر جو فریش خانہ تھا وہ سارا خراب ہو چکا تھا اور اس کے جو دو فرنڈز اس روم میں رکے تھے وہ بھی یہاں پر نہیں تھے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وہ باہر چلے گئے ہوں پر تب ہی وہاں پر جیس کا ایک فرنڈ آتا ہے اس کی پوری باڈی پر بلڈ لگا ہوا تھا وہ آتے ہی سار جیس پر اٹیک کر دیتا ہے جیس بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس پر جب اٹیک کرتی ہے تو اس کا فرنڈ مر چکا تھا اب جیس کو ایک بلڈ چلنے کی آواز آئی تھی یہ فوراں سے بھاگ کر تھیٹر کی طرف جاتی ہے جب یہ جا کر دیکھتی ہے تو اس کے فرنڈ گریک کو بھی کسی نے شوٹ کر دیا تھا اس کی ایک فرنڈ بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ کہتی ہے جیس تم جانتی ہو گریک نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ جیس نے مجھے شوٹ کیا ہے جیس کہتی ہے کہ میں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا میں کیوں گریک کو ماروں گی تب ہی اس کا دوسرا فرنڈ کہتا ہے تمہیں تو ہمارے پاس اس روم میں آئی تھی تمہیں نے کہا تھا کہ گریک ہمیں بلا رہا ہے اور اسی لیے ہم تمہارے کہنے پر یہاں پر آئے تھے پر جیس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے تب ہی وہاں پر ایک انجان آدمی اس کے باقی دو فرنڈز کو بھی شوٹ کر کر مار دیتا ہے جیس وہاں سے بھاگتی ہے کلر بھی جیس کا پیچھا کر رہا تھا پر اب اس کی بولٹس ختم ہو چکی تھی جیس اس سے بچ کر بھاگ رہی تھی پر تب ہی وہاں پر جیس کو ایک کلہاری نظر آتی ہے یہ اس کلہاری کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے تب ہی وہاں پر وہ کلر اس کے پیچھے آ گیا تھا جیس اس پر اٹیک کرتی ہے اس کو انجٹ کر دیتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو کیا چاہتے ہو تب ہی اس کو آواز آتی ہے کہ وہ کلر کہہ رہا تھا کہ سب کو مار دو اور یہی ایک راستہ ہے گھر جانے کا اس کے بعد وہ کلر خود پانی میں ڈوب جاتا ہے اب جیس بلکل اکیلی تھی تب ہی وہاں پر اس کو کچھ آوازیں آتی ہیں جب وہ چیک کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ یہ شپ جو ان کا ڈوب چکا تھا اس کے اوپر سب ہی فرنٹس کھڑے تھے اور جیس بھی تھی جو ابھی تک مدد کے لیے پکار رہے تھے جیس جب یہ دیکھتی ہے تو وہ شاکٹ ہو گئی تھی جیس وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جیس شاید کسی ٹائم لوپ میں بھس چکی تھی اس کے سب ہی فرنٹس اس شپ کے اندر آ گئے تھے جیس بھی اس شپ کے اندر تھی اور یہ سب کچھ وہ چھپ کر دیکھ رہی تھی اب پلکل ویسا ہوتا ہے جیسا ہم نے تھوڑی در پہلے دیکھا اس کے فرنٹس کے ساتھ کیا ہوا اور جو ریال جیس تھی وہ یہی تھی جو چھپ کر دیکھ رہی تھی یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو گئی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اب اسی پریشانی میں اس کی چابی نیچے گر جاتی ہے وہ بھاگ کر دوسرے روم میں آتی ہے جیسے وہاں پر جیس نے ریال جیس کو دیکھا تھا کہ وہاں پر کوئی ہے اور اس کا فرنٹ اس کا پیچھا کرنے کے لئے چلا گیا تھا جیس نے جیس پر اٹیک بھی کیا تھا وہ ریال جیس سے ملتا بھی ہے اور ریال جیس نے اس کو سب کچھ بتایا بھی تھا پر وہ کوئی بھی جیس کی بات نہیں سن رہا تھا تب ہی جیس اس کو دھکا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے فرنٹ کا سر ایک ہینڈل پر لگتا ہے اور وہ وہی پر انچٹ ہو گیا تھا جیس بھاگ کر ایک روم میں آتی ہے وہاں پر اس کو بہت سارے پیپرز ملتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ سب کو مار دو جب وہ لوگ شپ پر ہوں گے جیس وہ لائن دوبارہ سے اسی پیپر پر لکھ دیتی ہے جیس کو وہاں پر اپنے بہت سارے لوکٹس بھی نظر آتے ہیں جس سے جیس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کسی ٹائم لوب میں پھس چکی ہے اب یہ جو ریال جیس تھی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اس ٹائم لوب سے باہر آئے گی تاکہ یہ اپنے بیٹے سے مل سکے جیس اب ایک گن لیتی ہے اور سب کو مارنے کے لیے چلی جاتی ہے تب ہی اس کا فرنٹ اس کے سامنے آ جاتا ہے جو انچٹ ہو گیا تھا مگر جیس اس پر بولٹ نہیں چلا پاتی وہ تب ہی اپنی کوپی جیس کو دیکھتی ہے جو اپنے فرنٹس کے ساتھ تھی تو وہ فوراں سے چھپ جاتی ہے اور اس جیس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کا فرنٹ وہاں پر مر گیا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں گریک کو جس نے مارا تھا جو اوریجنل جیس تھی وہ اس جیس سے پہلے آئی تھی یعنی کہ وہ جیس ہی تھی جس نے اس کے فرنٹ گریک کو مارا تھا جیس کے دو فرنٹس جو گریک کے پاس تھے تو ان کے پاس اول جیس آتی ہے پرانی جیس اس کے دونوں فرنٹس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی جب ریل جیس ان کو آواز دیتی ہے تو پرانی جیس ان سے کہتی ہے کہ اگنور کرو وہ دونوں کو ایک روم کے اندر لے آتی ہے اور وہ اس روم میں لا کر دونوں کو نائف سے سٹیپ کر دیتی ہے جس میں جیس کا میل فرنٹ مارا جاتا ہے اور جیس کی فرنٹ جو بچ گئی تھی وہ جلدی سے کنٹرول روم کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر ریڈیو پر انفارم کرتی ہے کہ وہ ہمیں مار رہی ہے اور اس کی یہ آواز جیس کے فرنٹ گریک نے سنی تھی جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا یعنی کہ یہاں پر ایک لوپ تو کمپلیٹ ہو چکا تھا تب ہی گریک کو وہاں پر طوفان کی آواز بھی آئی تھی جس لڑکی نے کنٹرول روم میں جا کر کہا تھا کہ وہ ہمیں مار رہی ہے اب اس کے پاس ریل جیس آ گئی تھی مگر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اسی جیس نے سب کو مارا ہے ریل جیس اپنی فرنٹ کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس شپ کے اوپر آتی ہے تو وہ آ کر حیران ہو جاتی ہے وہاں پر تو اس کی فرنٹ سیلی کی بہت ساری ڈیڈ باڈیز تھی وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس نے اس لوپ کے پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کی تھی اور اس سے پہلے اس پرانی جیس نے بھی اسی پیٹرن کو توڑنے کی کوشش کی تھی ریل جیس اپنی فرنٹ سیلی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو ابھی وہاں پر نیو جیس آ کر پرانی جیس کو پانی میں گرا دیتی ہے تبھی سیلی بھی مر جاتی ہے جیس دوبارہ سے دیکھتی ہے جو ڈوبی ہوئی شپ تھی اس پر اس کا پورا گروپ کھڑا تھا اور اپنے لیے مدد مانگ رہا تھا اس بات سے اب ریل جیس یہ سمجھ گئی تھی کہ جب سب لوگ مر جاتے ہیں تو دوبارہ سے نیو لوپ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اب تھر بار وہ گروپ شپ پر چڑ چکا تھا اب اس ریل جیس کو دوبارہ سے اس گروپ کو مارنا تھا یہ تھیٹر میں جاتی ہے وہاں پر میرر پر لکھتی ہے گو ٹو دا تھیٹر تھیٹر میں جاؤ اور وہاں پر آ کر وہ اپنے دونوں فرنٹ سے بھی کہتی ہے جو اس روپ میں تھے جہاں پر فریش کھانا تھا کہ تمہیں گریک نے بلایا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا اب جیس جلتی سے جا کر تھےٹر میں سب سے پہلے اپنے فرنٹ گریک کو شوٹ کرتی ہے اور اب یہاں پر ان کے گروپ کی نیو جیس بھی تھی تب ہی یہ وہاں پر اپنے دونوں فرنٹس کو بھی شوٹ کر دیتی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جیس ایک انجان کلر سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے نیو جیس ریل جیس سے ڈر کر بھاگ رہی تھی ریل جیس بھی نیو جیس کے پیچھے جاتی ہے ریل جیس کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ اپنے سارے گروپ کو مار کر اور جیس کو بھی مار کر اس لوگ کو توڑ دے گی مگر ایسا نہیں ہوتا جو نیو جیس تھی اس نے ریل جیس کو پانی میں گرا دیا تھا اور مرنے سے پہلے جو ریل جیس تھی وہ نیو جیس کے سامنے وہی لائن کہتی ہے جو پرانے جیس نے اس جیس کے سامنے کہا تھا کہ سب کو مار دو اور پھر یہی سے یہ لوپ سٹارٹ ہو جائے گا کچھ ٹائم کے بعد اب ہم ریل جیس کو دیکھتے ہیں جو ایک بیچ پر تھی اور یہ بیچ بلکل سیم ویسا ہی بیچ تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا جب جیس کو ڈریم آیا تھا اسی ٹرائینگل شپ میں جب جیس سو رہی تھی اب جو جیس جو بیچ پر تھی وہ اپنے گھر آتی ہے گھر آ کر وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو ایک اور جیس تھی جو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی کہ تم نے اپنا ٹوائے گارڈن میں کیوں چھوڑا اور جب یہ اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی تو اس کے بیٹے نے اس کو دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا پینٹ فلور پر گر گیا تھا اس بات پر جو گھر میں جیس تھی وہ اس کے بیٹے کو بہت زیادہ مارتی ہے تب ہی جب یہ دیکھتی ہے تو یہ گھر کی بیل بچاتی ہے جب وہ جیس دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے تو یہ خود اندر چلی گئی تھی ریل جیس اندر آ کر اس پرانی جیس کو مار دیتی ہے یہ سب اس کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا وہ اپنے بیٹے کو حق کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ تمہارا صرف برا ڈریم تھا ریل والی جیس پرانی جیس کی ڈیڈ باڈی بیک میں ڈال کر اپنی کار میں رکھ لیتی ہے اب جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی تب ہی ایک گل آ کر اس کی فرنٹ سکرین سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ مر گیا تھا جب یہ اس کو دفنانے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پر تو بہت ساری گلز تھیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ریل جیس کے آنے سے پہلے یہاں پر بہت ساری جیس آئی تھی یہ بہت زیادہ گھپرا گئی تھی اور جلدی سے یہاں سے چلی جاتی ہے اس کی کار پر جو بلٹ لگا ہوا تھا اس کا بیٹا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اسی بات پر جیس کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جیس اور اس کا بیٹا مر گئے تھے مگر جو جیس مری تھی وہ ریل نہیں تھی ریل جیس بچ گئی تھی اس کے پاس ایک ٹیکسی ڈرائیور آتا ہے اس سے وہ سوال کرتا ہے میڈم کیا آپ ٹھیک ہیں تو وہ ہاں میں جواب دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں ریل جیس ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی جگہ پر جاتی ہے جہاں سے یہ ٹرائنگل شپ میں بیٹھ کر جانے والی تھی تاکہ یہ لوگ کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکے اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے وہ ٹیکسی ٹرائیور کہتا ہے میڈم میں نے اپنا میٹر بند کر دیا ہے کیا آپ دوبارہ سے یہاں پر آئیں گی تو جیس کہتی ہے کہ ہاں میں دوبارہ سے یہاں پر آؤں گی اب جب وہ وہاں پر شپ پر جانے کے لیے آتی ہے تو اس کو اس کا وہی فرنڈ ملتا ہے جو پوچھ رہا تھا کہ کیا تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں لائیں تو وہ کہتی ہے کہ وہ سکول گیا ہوا تھا اب وہاں پر گریگ بھی آ جاتا ہے یعنی کہ یہ وہی سین تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا اور جیس اس ٹائم پیریٹ کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی تھی یعنی کہ ٹائم لوپ کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہی تھی اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے جیس اسے شپ پر چڑ جاتی ہے جس پر اس کا سارا گروپ تھا اور شاید اسی طرح جیس کا یہ ٹائم لوپ چلتا رہے وہ اس ٹرائنگل سے کب نکلے کی کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہاں پر ریال سٹوری یہ تھی کہ جیس اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتی تھی تب ہی اس کو موت کے دیفتہ نے سبق سکھانے کے لیے ٹائم لوپ میں پھسا دیا جیسے کہ انہوں نے شپ میں پڑا تھا موت کے دیفتہ کے بارے میں اور اس ٹائم لوپ سے نکلنا تب ہی ممکن تھا جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر یہی ریال جیس اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے باقی جیس کو مارتی رہی اور اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش بھی کی مگر جیس کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا جو ہم نے دیکھا کہ بار بار وہ ٹائم لوپ میں پھس جاتی ہے اور وہ ڈرائیور ہی تھا جو دراصل موت کا دیفتہ تھا جو بار بار اس کو وہیں شپ پر لا کر چھوڑ دیتا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے